پاکستان میں تعلیم داری اکنچون کے بعد بھی بن رکھنے کا فیصلہ رفاقی وزیر تعلیم کی زیر سدارت بین و سبائی وزرائی تعلیم کانفرنس پنجاب، بروچستان اور اسن کی تعلیم داری کھولنے کی مخالفت جبکہ خبر پختلخواہ نے ہمارک کر دی معاملہ قومی رابطہ کمیٹی کے کل کے اجلاس میں اٹھایا جائے گا کورونا وائرس کے باعث لوگ ڈاؤن، کاروار بند تاجر پریشان آلٹ کراچی تاجر اتحاد کی پریس کانفرنس عطیق میر کہتے ہیں ہم ریاستہ سے تکرانا نہیں چاہتے حکومت روز کھانے اور روز کمانے والے افراد کے بارے بھی سوچے پی ٹی آئی رہنمہ خورم شہ زمان نے سند میں لوگ ڈاؤن کو سیاسی قرار دے دیا کہا کراچی کے حالات جان بوجھ کر خراب کیا جا رہی ہے کراچی کو بند کرنا اور کاروبار شٹ ڈاؤن کرنا کسی صورت درست نہیں صفاق کے وزیر اصد عمر کی زیر صدارت ان سی او سی کا اجلا سندھ حکومت نے اپنی تجاویز پیش کر دی وزیر ریلوی شیخ خشید کا فین ساویس کی بحالی کا مطالبہ سندھ سوید تمام صبحوں کی ٹرین آپوریشن کی بحالی کی مخالفت کاروباری سرگرمیاں مرحلہ وار بحال کی جائیں سندھ کی تجویز کراچی بھی ڈاکٹر فرقان کی موت وینٹی لیٹر نہ ملنے سے ہوئی ڈاکٹر فرقان کو بروقت بھی انداد نہیں دی گئی محکمہ سی حسن نے انکواری رپورٹ تیار کر دی سیول اسپتال کی ڈاکٹر جردیش دمیدار قرار وزید علیہ السن کہتے ہیں ڈاکٹر فرقان کے انتقال پر انکواری مکمل ہو گئی اب سزائیں دینے کا عمل شروع کورونا وائرس کے پاکستان میں بار تیز ایک دید میں ریکارڈ چالیس سمبار تعداد پانچ سو چھبیس ہو گئی مزید ایک ہزار سزائید نئے کیسز رپورٹ موید بھر میں بائیس ہزار پانچ سو پچاس افراد محلق مرض کا شکار لوگ ڈاؤن کے باوجود امام گھروں میں بیٹھنے کو تیار نہیں گراہچی سے خیبر تک سڑکوں پر رش انتظامیاں بیوز کوئی پوچھنے والا نہیں سیکیورٹی ہیلکاروں کی موجودگی صرف نمائشی رہ گئی وزید علیہ پانچ آف سے صبائی وزراؤ اور ارکین اسمبلی کی ملقات کہتے ہیں حکومت نے کورونا کی روک تھام کیلئے موثر اتماع کیے ہیں سمان بزدار نے وزراء کو گنلم خریداری مرحیم میں فعل کردار ادا کرنے کی ادائیت کی جہاری میں ظلہ انتظامیاں کے زیر اعتمام ٹائگر فورس کے پہلے ایج لاس میں ایسو پیس کی دھجیاں اڑ گئیں ٹائگر فورس جوانوں کو بغیر حفاظت اقدام کے ہال میں ساتھ ساتھ بٹھا دیا گیا انتظامیاں کے غفلت کے سبب وارس پھیل لے کا خدشہ وزیراعظم عمراند خان سے ڈی جی آئی ایس آئی لیٹنان جنرل فیض حمید کی ملقات ملقات میں ملکی سلامتی اور سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادل خیال بھارتی جارہانہ چالیں خطے کا امد و سلامتی تباہ کر سکتی ہے وزیراعظم عمراند خان کا التباہ کہا عالمی برادری کو بھارتی جاری حد سے پہلے نوٹس لینا ہوگا پنجاب رینجرز کا عالی اقدام کرونا سے متاثرہ مختلف علاقوں میں ہندو اور سکھوں میں راشن تقسیم کیا مشکل حلاق میں مدد کرنے پر پاکستانی عوام کا رینجرز کو سلام آج نیوز کی نمزان چانس میشن باران رحمت چاری علماء کرام کی دین اسلام پر سہ حاصل گفتگو فاقی وزیر مذہبی امور کی بیشے کر واضح کیا لاؤگڈان میں ایسو پیس کی پازداری کرنے والی مساجد میں نماز کی اجازت ہے مگر جن مساجد نے ایسو پیس پر عمل نہیں کیا ان کی حوالے سے نظرستانی کری گیا